نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں مسکان اور آج میں ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مونا لیسا آپ کو بتا دے کہ یہ بیہار کی جانیمانی گائنیکلوجسٹ میں سے ایک ہے میم نمشکر بہت بس واغت ہے آپ کا میم آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جن بھی محلاؤں کی پیچھا جن بھی محلاؤں کا ڈیلیوری ہونا ہے یا پھر جن کو سی سیکشن سے ڈیلیوری ہوا ہے جس کے سیجیرین سے ہوا ہے ڈیلیوری تو ایسے میں سیجیرین کی بات کیا کچھ ایسے پریکوشن لینے کی ضرورت ہے دس پندرہ دینے یا پھر ایک مہینہ میں آپ سے بستار میں جانا چاہوں گے سیزیرین تو آج کل بہت عام آپریشن ہو گیا ہے اور آدھونک جو ہمارے پاس تقنیق ہے اس کے حساب سے اس کے کارن بہت سمپل ہو گیا ہے اور پہلے جو خطرے ہوا کرتے تھے وہ کم ہو گئے ہیں تو زیادہ کچھ انتر نہیں ہوتا یدی آپ کی نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے یا سیزیرین ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بہت انتر ہے آپ کے اپنے آپ کو جو خیال رکھنا ہے وہ آلموسٹ سیم ہی ہے کچھ چیزیں کومن ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا بہت ضروری ہوتا ہے ایڈیکویٹ ریسٹ ضروری ہے ڈائیٹ اچھا ضروری اور ساتھا دودھ پلانا ضروری ہے صرف بچے کے لیے ہی نہیں ماں کے لیے بھی سیزیرین سیکشن میں جو بڑا سا ٹاکا ہوتا ہے ایک خطرہ ہوتا ہے اس کے پکنے کا جس کا خیال پیشنٹ خود رکھ سکتے ہیں تو ٹاکا پکنے کے لیے آپ کو کیا کیا ٹاکا نہ پکے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے جو ڈاکٹر سے دوائیاں پرسکرائب کی ہے وہ لینی ہے آپ کو ڈائیٹ اچھا رکھنا ہے ڈائیٹ اچھا کا مطلب ہے بہت زیادہ نہیں لینا ہے چینی یا میتھا میتھا کچھ بھی چیز سیون نہیں کرنا ہے اسپیشلی اگر آپ کو پریگننسی میں جسٹیشنل ڈائیبیٹس تھا تو میتھا بلکل سیون نہیں کرنا ہے بہت سارے پیشنٹ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کی کیا چاول کھا سکتے ہیں دودھ پی سکتے ہیں دودھ کب سے پی سکتے ہیں چاول کب سے کھا سکتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے جو نارمل کھانا یدی آپ کو آپریشن کے بعد دوسرے دن سے نارمل کھانا شروع کر دیا گیا ہے تو جو نارمل کھانا آپ پہلے کھاتے تھے پریگننسی کے سمیں وہی کھانا ہے ایسا نہیں ہے کہ چاول یا روٹی میں کوئی انتر ہے جس کھانے سے آپ کو سٹول اچھے سے پاس ہو جاتا ہے کبزیت نہیں ہوتی لوس موشن نہیں ہوتا جس کھانے کے آپ کو عادت ہے وہ اگلے دن سے آپ شروع کر سکتے ہیں چاول یا دودھ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی رکاوٹ ہوتی ہے مٹھائیوں میں بہت سارا گود جو مسالہ بنایا جاتا ہے پریگننسی کے بعد اس میں بہت گوڑ اور بہت چینی ہوتی ہے تو اسے آوائیڈ کرنا ہے کیونکہ شگر بڑھے گا تو انفیکشن کے چانچ بڑھیں گے اور اسی کے لئے میں دودھ پلانے کی مہتر پہ بات کر رہیتی اگر آپ دودھ پلاتے ہیں بچے کو اپنا دودھ تو اس سے شگر آپ کا لیول مینٹینڈ رہتا ہے اور دودھ پلانے سے پریگننسی میں جو بڑھا ہوا وزن ہے یا ڈیلیوری کے بعد سیزیرین کے بعد خاص کر جو عورتیں بہت دیر تک درد ہونے کے کاران نہیں چل پاتی ہیں تو جو وزن بڑھتا ہے وہ وزن سنتولن میں رہے گا یدی وہ دودھ پلائیں گی تو دودھ پلانا نہ ہی صرف بچے کے لئے اچھا ہے جبکہ ماں کے لئے بھی بہت اچھا ہے خاص کر وہ ماں جنھیں سیزیرین جن کا سیزیرین سیکشن ہوا ہے وہ آپ کو ریکووری میں بہت ہیلپ کرے گا یوٹریس کے کانٹریکشن میں بھی وہ ہلپ کرتا ہے تو بلیڈنگ کم ہو جاتی ہے سیزیرین کے بعد کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے اور ٹاکے میں درد ہوتا ہے تو ایسے کیسز میں حالانکہ بیڈ ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں پیشنٹ سے کہتی ہوں کہ تیکیٹ ایزی دس دن تک تھوڑا ریلاکس رہے ریسٹریکٹڈ ایکٹیویٹی نہیں کہیں گے پر تھوڑا ریلاکس رہیں بہت زیادہ سیڈی چڑھنا اترنا نہ کریں جتنا شریر بتا رہا ہے اتنا کریں سیڈی چڑھنے اترنے سے بھی ریسٹریکشن نہیں ہوتی آپ چڑھ اتر سکتے ہیں دن میں ایک بار لیکن بہت زیادہ ایکٹیویٹی کر جانے سے کبھی کبھی وہ سٹیچز کے اندر بلیڈنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو نورمل ایکٹیویٹی رکھیں اور بہت اچھا ڈائیٹ رکھیں ساتھی بہت لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ پرگنسی میں زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے زیادہ محنت نہیں کرنی چاہیے لیکن وہیں بہت سارے لوگوں کا ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایکسرسائز کرنا چاہیے خود کو فٹ رکھنا چاہیے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ پرگنسی میں محلاؤں کو ایکسرسائز کرنا چاہیے یا پھر نہیں جیسے ایکسرسائز آپ پہلے کرتے تھے اتنا ایکسرسائز پرگنسی میں کریں گے اور سیزیارین ہونے کے بعد بھی شروعات کے ایک ہفتے میں نہیں کرتے پر کچھ فیزیو تھرپک ایکسرسائز ہوتی ہیں پیٹ کے ایکسرسائز جو شروعات سے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور جو جیمنگ وغیرہ ہے جو بگریس ایکسرسائز کچھ لوگوں کو ایروبک ایکسرسائز کی جو عادت ہوتی ہے وہ چھے ہفتے بعد کیا جاتا ہے تو جس پرکار کا ایکسرسائز آپ پہلے کر رہے تھے وہ پوری پرگنسی میں کر سکتے ہیں سیزیارین کے بعد کچھ سپیسیفک فیزیو تھرپی ہوتا ہے جو آپ کو ہسپیٹل میں فیزیو تھرپس راؤنڈ لے کر بتائیں گے وہ سارے ایکسرسائز کریں گے ایکسرسائز کبھی نہیں رکنی چاہیے وہ چلتے ہی رہنی چاہیے تو درشکو آپ نے بھی یہ سمجھا کہ سیزیرین کے بعد کیا کچھ پریکوشن لینا چاہیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ نارمل ایکسرسائز کر سکتے ہیں صحیح خان پان رکھنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں پریکوشن لینے کی آپ کو ضرورت ہے اور ساتھ میں جیسا کہ میں نے یہ سلا دیا ہے کہ ایک دم وگرس ایکسرسائز کرنے کی یا جم جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ چیزوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو آشا کرتے ہیں درشکو یہ جو تمام جانکاری ہے آپ کے لئے لابدائے کریں تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے اب تک ہمارے چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو تورنٹ کر لیں ساتھ ہی ہمارے فیس بوپ پیش کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے